بسم اللہ الرحمن الرحیم موزدر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہمارکر ریزبان حکیم شہباد حسین عوان اکمالی سودر بھی سودرہ سیند زیرہ باد زیرہ بجرہ مالا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطر ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباد اور بل ٹی بی آن یوٹیو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں امراض جگر میں انار کے استعمال آپ کا فوائد جو ہے وہ آپ کی حمد میں پیش کروں گا کہ آپ نے جگر کے امراض میں بالخصوص ہیپاٹائٹس اے بی سی جائنرس میں آپ نے انار کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ آپ کو اس سے پیدا ہو اور آپ یا آپ کا کوئی عزیز یا آپ کا بچہ جو جگر کے امراض میں اطلا ہے بالخصوص سفرا یعنی گرمی کی وجہ سے ہونے والے جگر کے امراض میں مقدرہ ہونے کی صورت میں انار کو استعمال کر کے کیسے پیدا حاصل کیا جا سکتا ہے انار جو ہے آپ نے شیری لینا ہے مٹھا انار صفیر انار جس کو بولتے ہیں وہ لے کے اس کے دو تین طریقے استعمال کے اس کے مطابق آپ استعمال کر لیں ایک پہ یہ ہے کہ اس کے دانے نکال لیں دانے نکالنے کے بعد آپ کو دو انار کے دانے گرزانہ استعمال کریں اللہ کے فضل کروں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہ کے اندر اندر مریض جو ہے وہ بہت حق تک شفایاب ہو جائے گا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کا جوس نکال کے انار کا جوس ایک درمیانہ سائز کا جو گلاس ہوتا ہے وہ آپ کو روزانہ استعمال کریں اس سے بھی یہ فائزنس دوں گے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی انار تازہ نہیں ملگا تو آپ نے انار دانا سپید دینا ہے پنزاری پرکان سے مل جائے گا تین چار چمچ انار دانا لے کے اس کو ڈیل پاو پانے میں اچھی طرح بوائل کریں کہ پانی ایک پورا جائے گا اس پانے میں آپ بقدر ذائقہ چینی ملا کے یا اس کو تھوڑا ٹھنٹا کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے اور اللہ کے بزرکروں سے آپ دیکھیں گے کہ بطر دریج مریض جو ہے وہ دن بہ دن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا چھوٹے بچے جو کہ بھوک کی کمی کا شکار ہوں یا ایسے بچے جو دن بہ دن کمدور ہو جاتے ہیں مٹی کھاتے ہیں ان کا خون کی کمی کا شکار ہے ان کے لئے انار کا استعمال بہت مفید ہے ان بچوں کو آپ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ہے دانے بھی جوس بھی یا گوس کا جوشاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ استعمال انار آپ نے میٹھا کرنا ہے ترش اور جو کھٹا انار ہے انار ہے اس کا دانہ یا انار بچوں کو آپ نے استعمال نہیں کروانا ورنہ ہم تو گلے کے مسائل چھاتی کے مسائل جو پیدا ہو جائیں گے جگر کے لئے بہترین دعا ہے میٹا کے لئے بہترین دعا ہے کبز کا خاتمہ کرتا ہے کھائی پی خوراک حضن کرتا ہے اور جسم کو بتدریج طاقت دیتا ہے بہت ہی اللہ یہ جنت کا بھال ہے اور اس کو آپ استعمال کر کے بے شمار فائد ہاں سے کر سکتے ہیں آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سجاز چاہتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ بسارتا ہمیر رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی